جو الیکشن ہوا ہے صرف ہمارے ایک پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو کینیڈیٹ سے وہ گھروں سے اٹھائے گئے اس کے باوجود بھی جو الیکشن ہوا وہ فیاد نہیں ہوا اور اس کے بعد جو آر او نے جو ریزلٹ دیئے ہیں فورٹی فائی فارم میں فورٹی سیون میں انہوں نے جو چیننگ کیے کیونکہ جہاں پہ ایک لاکھ ووٹ ہم نے اٹھائے تو انہوں نے بعد میں چیننگ کر کے اس کو بیس ہزار پر کھڑا کر دیا ہے جتنی بھی ہماری سیٹیں نکلی ہیں آپ دیکھیں کہ اورال کسی کی بھی اتنی نہیں ہے مگر انہوں نے فورٹی سیون فارم میں ساری رنگنگ کر کے اور سارا ریزلٹ چیننگ کیا ہے وہ ریزلٹ ہم نہیں مانتے آپ کو پتہ ہے ہمارے بانی چیئرمن جناب مطرم عمران خان صاحب کی کال پہ آج پورے پاکستان میں پرومن پروٹیسٹ ہو رہا ہے پرومن پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ دو ایجنڈا چوبیس کے جنرل الیکشن ہوا ہے وہ سارا فیک الیکشن ہوا ہے الیکشن کے نام پہ پاکستان تیری کے انصاف کا میڈٹ چرایا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل جو سندھ میں پیرسائی پاگارہ صاحب کی نگرانی میں ان کی قیادت میں جو بڑا ایک جلسہ ہوا ہے پروٹیسٹ ہوا ہے وہ بھی الیکشن کے خلاف تھا اور انہوں میں آیاز لطیب صاحب نے اور پیرسائی پاگارہ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ الیکشن تین میں نے پہلے ہی چوری ہو چکا تھا اور اس پہ ہماری پارٹی کے قائدین نے پہلے سے ہی جو این ریزرویشن اپنے تحفظات بتا دیئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان تیری کے انصاف کا سیمبل چھن لیا گیا ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ایجنٹوں کو اغواہ کیا گیا ہمارے کینڈیڈیٹس کو کہیں بھی پراپر آپ اس چیز کے میڈیا آلے گواہ ہیں کہ کہیں پراپر کنپین نہ کر سکے اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے بانیہ چیرمن امران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے جو حالیہ انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر ایک سادش کے تحت دھاندلیاں کروائی گئی اور پاکستان تیری کے انصاف کے جیتے ہوئے بہت سارے امیدواروں کو ہرایا ہوا دکھایا گیا ہے زندہ آدھ زندہ آدھ زندہ آدھ زندہ آدھ امران خان زندہ آدھ